اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال ان خود ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو ہمارے ساتھ ہیں جی ہری مہون جی جو کہ ایک ٹیچر بھی ہیں ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور آج ہم ہری مہون جی کو سب سے پہلے تو خوش شامدید کہتے ہیں بہت شکریہ سر کی آج آپ پائیں سر ایلیکشنز کمپلیٹ ہو گئے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا اور ایلیکشنز کمپلیٹ ہو گئے ہمارے ہاں سے بھی بڑا حصہ لیا گیا پوائنٹ چودی صاحب اور کئی دوسرے پولیٹیچرز نے مہدی جی کو جتانے میں بڑا ایمپورٹنڈ رول پلے کیا لیکن سر ایلیکشنز کیسے رہے آپ کے خیال سے کیا کونسے فیز میں کونسی پارٹی آپ کو لگا کے آگے ہے پوزیشن جو ہے اس کا کیا حال شہل ہے اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو کہ ابھی ریزلٹ سے پہلے ہی سب کو یہ احساس کیوں ہے کہ موجی جی ہی دوبارہ آ رہے ہیں دیکھیں مہم ایکچلی ہمارے ہاں جس طریقے سے ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی کے اندر مددوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے ڈیموکریسی ہے اگر ہم 20 مطلب ڈیموکریسی ہے اگر ہم ایلیکشنز کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے جوارلال نہرو جس طریقے سے آئے تھے تو ان کے سامنے جو چیلنجز تھے تو ایک پرسنیلیٹی تھے وہ جوارلال نہرو اتنی تاورنگ پرسنیلیٹی تھے کہ ان کے سامنے کہیں کوئی ٹکتہ نہیں تھا اندرہ گانڈی شروع شروع میں تو کمزور رہی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے وہ پرسنیلیٹی کی فارم میں ابری اور 1971 کے بعد جس طریقے سے پرسنیلیٹی کی فارم میں ابری تو میں ان کے سامنے بھی کوئی نیتا ٹکتہ نہیں تھا اور اپوزیشن گائب تھا جاجیو گانڈی جو ہیں وہ تھوڑے کمزور بعد میں 89 کے بعد وہ ایک کمزور فارم میں نکلے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ریل ہمارے یہاں الیکشنز true form of democratic elections وہ ہمیں 1989 کے بعد دیکھتے ہیں لیکن 1989 کے elections کے بعد جتنے بھی elections آپ دیکھتے ہیں ان سب میں مدے ہوتے ہیں issues ہوتے ہیں discussions ہوتی ہیں debates ہوتی ہیں اس سے پہلے صرف ایک مدہ ایسا تھا ایک election ایسا تھا جس کے اندر issues نہیں تھے وہ تھا 2009 کا 2009 کا اگر election دیکھیں گے تو وہاں پر کوئی مدہ نہیں تھا کوئی issue نہیں تھا کوئی شور شرابہ نہیں تھا سب کچھ smoothly چلا گیا اور ایسے لگا جیسے election ہوا ہی نہیں 2004 میں بائی چانس کی بات ہے کہ congress government آگئی ورنہ اٹل بیاری واج پہ ہی government بھی بہت smoothly election لڑ رہی تھی اور صرف 6 seats اوپر نیچے ہوئی تھی بس زیادہ نہیں 2014 میں ریزین چینج ہوا یا یوں کہیں government چینج ہوئی تو توفانی elections تھے توفانی تین سال تک مدہ اتنے پیک پر تھا کہ کچھ کہنے کی حد نہیں 2019 میں opposition جو تھا وہ موڈی کو ہٹانے کی پوری طاقت لگا رکھی تھی اور جو بی جے پی کے supporters تھے یا nationalists جنہیں آپ کا ہوگے وہ سارے کے سارے اس aggression میں تھے کہ جیسے اٹل بیاری کی government چلی گئی تھی اور 10 سال ہمیں wait کرنا پڑا تھا موڈی government نہیں جانے دیں گے 10 سال دوبارہ wait نہیں کریں گے तो वो 2019 वाला इस मुद्धे पर लड़ा गया लेकिन 24 की election में अगर आप देखोगे तो opposition के पास ground level पर issue ही नहीं था आप यह बता यह क्या issue होगा development development का certificate इंडिया को सबस्यादा पाकिस्तान से मिला है आपको पता है इंडिया के जितने YouTube के उपर viewers है वो हमारी development के सार्टिफिकेशन को आपके यहां के YouTube जो है YouTube चैनल से और बाक्स बहुत से तो वो है वो छोटा सा बॉक्स बनाके देखते रहते हैं reaction चैनल टाइप के वो छोटा सा reaction देते हैं और वो development देखते हैं उन developments वालो वाले reactions को देखके और पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव एक energy या यूँ कहें पॉजिटिव एक atmosphere इंडिया में क्रियेट हुआ development तो यहां दिखाई दे रही है आप दिल्ली से लेकर Bombay चले जाईए मैं आपको सडक के ऊपर मतलब आप एक बाइड ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे और वहां से आप डेली से निकलें और श्री नगर तक पॉसिबली आपको अगर तोल पर रुकना पड़ जाए वरना कहीं आपको जाम नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आप ट्रेंज देखिएगा बंदे बारे ट्रेंज के इंदर बैठने के बाद जो फॉरन कंट्री वाली फीलिंग आती है उसके बाद अगर आप जो सिटीज डवलप हुई है अच्छा एक मोदी जी जाडू लगाने वाला साफ सपाई स्वच वारत अभियान का प् लगनेगी जब ग्राउंड लेवल पर कोई इंसान एक नेता के लिए लड़ने लग जाए ना उस इंसान को हरा पाना बहुत मुश्किल है यही रीजन है हमारा पोजीशन कोई भी मुद्दा उठाता था कोई भी इशू उठाता था वह फेल हो जाता था वह कहरें डवलपम कैसा अचा रही सही का सर दार्जिन की रिपोट्ट ने कभी वाशिंटन पोस्ट में इनके अंदर रिपोट्स झापी इनों ने पूरी करक्षापी दी उनको लग रहा था मोधी को डेंट करें लोग करें वह यह तो वह जो फोरन कंट्री वाले वह वह हमारी गौर्मने कभी بھی اٹھایا وہ سارے کا سارا موٹی جی کو فیور کرتا چلا گیا کہ اچھا امریکہ یہ نہیں کہہ رہا کوئی بات نہیں ہماری گورنمنٹ نہیں کہہ نہیں کوئی بات نہیں امریکہ نے کہا کہ ہاں انہوں نے مارا اس کا مطلب بھائی مارا ہوگا اب مارا ہوگا تو پہلی ایسی گورنمنٹ جو دشمنوں کو گھر میں گس کے مار رہی ہے اور امریکہ بھی ڈر رہا ہے رہی سے ہی قصر ہمارے ڈاکٹر ایس اشنکر نے پوری کر دی میں انہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا نا موڈی گورنمنٹ کو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارا کوئی منسٹر دنیا کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوگے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے اب میں انٹینی بلنکن کے سامنے اس کی دجیاں اڑا رہا بندہ اور انڈیا اپنے تالیاں بجا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پراؤڈ فیل کیا ہوگا انڈیا گورنمنٹ نے اور رہی صحیح قصر منام آپ مانیں گے ڈزرائیل حماس وار میں بھی موڈی کو سپورٹ ملا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہندو مسلمیت پرابلم ہے جتنا زیادہ مسلمس نے پیلسٹین کو سپورٹ کیا جتنا زیادہ لنڈن پیریس اور یورپ کی کنٹریز سے ویڈیوز آئے ہماس کے پروٹسٹس کے اتنا زیادہ ہندو کو ایک ڈر لگنے لگ گیا کیا ہمارے ساتھ پرابلمز کیا آ سکتی ہیں آج ان لوگوں نے لنڈن پیریس نیو یورک کے اندر درگتی کر رکھی ہے وہ ہمارے ہاں ہو سکتی ہے ہم موڈی کو ووٹ دیں گے اس کے پاس چاہے کشمیر ایشو ہو گیا چاہے تمیل نائٹ ایشو ہو گیا اگر میری سرکار ہوتی تو میں امبانی کے انٹیلا ہے اس بیلڈنگ کو گرا دیتا کیونکہ یہ وقت بورڈ کی زمین پر بنا ہوا ہے مہم کینیو ایمیجن کیجریوال یہ کہہ رہا ہے کہ وقت بورڈ کی زمین پر بنائے تو امبانی کے بیلڈنگ کو گرا دیتا ہم ہندو سوچ رہا ہے او مائی گاڈ کل کو میرا گھر بھی گرا سکتا ہے میں تو ووٹ نہیں دوں گا کیجریوال کو مہم انہوں نے جو کہا ایک وہ سٹالین ہے بیانے دے سٹالین ساؤت میں تمیل نائٹ میں مہم وہ کہتا ہے ہمارے ہندو دھرم کو ریل میں کہتا ہے سناتن اگر دیکھیں گے نا تو ہمارا سناتن دھرم ہے تو کہتے ہیں اگر آپ ڈینگو ملیریا ٹائی فائیڈ جو بیماریاں ہیں ان سے لڑان ان کا ورود نہیں کر سکتے انہیں ختم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کو سناتن کو ختم کرنا ہے میں ایک بندہ جو کرشن بن چکا ہے نام ہی سٹالین ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے ہندووں کو ختم کرنا ہے سناتن کو ختم کرنا ہے ہندو اسے ووٹ جا کے دے دے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سناتن کو ختم کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اٹھا کر دیکھیں راہل گانڈی رام مندر کا ایشو تھا یہ رام مندر کے معاملے میں وہاں گئے ہی نہیں راہل گانڈی گیا ہی نہیں اب میں ایک بات بتائیے راہل مجھے راہل گانڈی رام مندر نہیں جائے گا ایموشنل ایشو ہے ہندوز کا ایموشنل پانچ سو سال کے بعد ہمارے بھگوان رام کا مندر بنا ہے پر آپ وہاں نہیں جا رہے اور سوچ رہے ہیں ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے یا ہندو آپ کو ووٹ دے دے گا کیسے دے دے گا آپ مجھے صرف اتنا بتائیے مندر تو سب کا ہوتا ہے نا بات آپ secularism کی کر رہے ہو secularism میں آپ کہتے ہیں all religions are equal آپ مسجد جارے ہیں مندر نہیں جارے ہیں آپ درگاہ پہ جارے ہیں مندر نہیں جارے ہیں تو کیا ہندو نوٹس کرے گا نہیں اب اس میں چلو یہ یہ تو ہو گیا ایک communal factor جو ایک بلکل local ground level کا بندہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے مہم حال یہ تھا Congress والے آپ اس سے اندازہ لگائیے جس colony میں میں رہتا ہوں یہاں Congress کا کوئی بندہ پرچار کرنے ہی نہیں آیا میری colony چھوڑیے میرے area میں Congress کا ایک جھنڈہ نہیں دکھائی دیا بہلے ہی انہوں نے مان لیا کہ وہ ہر جائیں گے نہیں ان کا کارکرتہ باہر آ رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ رام مندر کیوں نہیں گئے آپ بتاؤ رام مندر کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے یہ issue ہے یہ آپ اندازہ لگا کر دیکھئے کیجری وال کے عام آدمی پارٹی کے کارکرتہوں سے جب پکڑ پکڑ کے پوچھا جانے لگا کہ آپ رام مندر کیوں نہیں گئے تو کیجری وال کو سپیشلی رام مندر جا کر ماتھا ٹیک کر آنا پڑا پہلی بار ہندو اتنا ایگریسیو ہو کر ان کی کارکرتہ پکڑ پکڑ کے ان کے کارکرتہوں سے پوچھ رہا ہے کیا ہے کیوں نہیں گئے رام مندر کے ماملے میں تمہارا کہنا کیا ہے یہ بتاؤ ورنہ بھاگ جاؤ یہاں سے میڈم colonies کے گیٹس بند ہیں کہ Congress is not allowed here عام آدمی پارٹی not allowed here عام آدمی پارٹی کو حنوان چالیسہ پڑھنی پڑ گئی گلیوں کے اندر بیٹھ بیٹھ گئے کہ سوری گلتی ہو گئی پلیز ووٹ دے دینا کم سے ہم سنتو لو میں ہم اس لیول پر پولرائز کیا گیا پولرائز ہوا نہیں ہے ایکشوڑی ریکلیم ہندویزم this is the main thing fear یہاں انڈیا سے نہیں fear ہے کہاں سے لنڈن پاریس سے جو ویڈیوز آپ نے بھی خوب دیکھی ہوں گی وہ جس طریقے سے پیلسٹین کے سپورٹ کے چکر کے اندر جس طریقے سے خوب طوفان مچایا ہوا ہے اور توڑھوڑ کر رہے ہیں آگزنی کر رہے ہیں پورے پورے سٹیز کو بلوک کر رہے ہیں یہاں fear factor بڑا تگڑا تھا کیا یہاں نہیں ہونے دیکھ گئے اور اس کا اثر لوگوں میں last تک دکھائی دیا ایک factor یہ ہو گیا development میں نے آپ کو بتا دی رہی صحیح کسر opposition کی strategy نے سب کچھ good gover کر دیا میں ایسا برباد کیا situation کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں ہم آپ مانیں گے Congress کے issues کیا تھے Congress کے پہلا issue تھا redistribution of resources redistribution of resources کا مطلب redistribution کا مطلب اور امیر آدمی سے پیسہ لے گریب آدمی کو باتا جائے گا ہمیں کوئی problem نہیں ہے بیم آج بھی میری income کا اگر 30% tax میں جا رہا ہو تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے میں خوش ہوں 30% tax میں جا رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے redistribution کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے کو میری جتنی بھی property ہے اس کا سارا چھین کے مجھے جینے لائک چھوڑ کے باقی سارا لے جائیں گے یہاں پر political scenario ہوتا ہے political لڑائی جگڑا خوب ہوتا ہے اس politics میں کیا کیا جائے گا آپ ایسا کچھ کہیں گے تو سامنے والا اس کا benefit اٹھائے گا یہاں مودی جی طریقے والے ہیں جسے کہتے ہیں نا طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کو کیسے دجیاں اڑا رہی ہیں کیا کیا کھلا رہی ہیں گجب مودی جی کہتے ہیں آپ کے منمون سنگھ کہہ رہے تھے کہ country کے resources پر پہلا جو right ہے وہ muslims کا ہے ہم جانتے ہیں ہاں ایسا کہا تھا اور اس پر باوال بھی ہوا تھا منمون سنگھ کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو resources ہیں اس کے اوپر پہلا right جو ہے وہ muslims کا ہے دیکھیں میڑم all are equal means all have equal rights یہی کہیں گے نا اب آپ کہہ رہے ہیں نی 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 ہندووں کا نہیں ہے muslims کا ہے تو مودی جی نے دو چیزوں کی تکبندی کر دی ایک طرف کہتے ہیں پہلا کہ پہلا right کس کا ہے muslims کا ہے منمون سنگھ کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہو redistribution یعنی ہندووں سے property چھین کے مسلمانوں کو دھو گئے یہاں جوڑ دیا ہمارے مانگل ستر پہنتی ہے ladies کہ آپ کا مانگل ستر شین کے مسلمانوں کو دیا جائے گا لڑکوں نے بنانے شروع کری memes اور دنا دن memes تب concrete کو سمجھ میں ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا تمہیں سمجھ میں آنا بھی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا کیونکہ problem یہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ground level پر reaction کیا create ہوگا میں ہم اب ایک بات بتائیے عام آدمی کو لگتا ہے میں نے اتنی محنت سے property بنائی اور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ابھے تیرا جو گھر ہے نا یہ چار کمرے نا چار میں سے تین ہے نا سرکار چھین لے گی اگر کانگریس آئی تو bjp والا نے مزارگ بنا دیا کہ تیرے چار میں سے تین کمرے تو وہ سین چھین لے جائیں گے اچھا تیرے پاس کتنے خیت ہے کہ بھائی پانچ خیت ہیں اچھا پانچ خیت ہیں چار جو ہے وہ کانگریس لے کے غریبوں میں بات دے گی اور کون آئے گا میاں جی آ جائیں گے مام لوگ اتنا ڈرے ہیں یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ میں ووٹ ملے گا کیا ووٹ ملنا وہ ووٹ ملے گا ہی نہیں اب یہ ہی تو ہوا ان کے ساتھ اس کے بعد دوسرا ان کا مدہ کیا تھا ریزرویشن ریزرویشن ہمارے ہوتا ہے ریزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہیں گریب ہیں جو پچھڑے ہیں جو مطلب مین سٹریم میں نہیں آتے ان کے لیے سکولز کاللیجن جابز ہر جگہ پر سیٹ ریزروڈ ہیں پارلیمنٹ میں بھی ہمارے پاس 80 سیٹس جو ہیں وہ دبے کچھلے پچھڑے گریب ان کے لیے ریزروڈ ہوتی ہیں ایسی 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 ٹی لیے ریزروڈ سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں بھی لوگ سبا میں ایسی ہی سب چیزیں ہوتی ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ہم چاہتے ہیں سب کو ریزرویشن ملے اب میں دیکھیں کیا ہوتا ہے ریزرویشن میں پروبلم نہیں ہے ریزرویشن on a specific name اس میں پروبلم ہے کانگریز کہتی ہے کانگریز کہتی ہے ہم مسلمس کو ریزرویشن دیں گے مسلمس کو انڈیا میں ریزرویشن ہے اگر ہمارے other backward classes میں دیکھیں گے تو اس other backward classes کے اندر مسلمس کو ریزرویشن ملتا ہے اس میں 27% یعنی 100 seats گورنمنٹ کی نکلی ہیں 27% seats other backward classes کے لیے ریزرویشن ہیں اس میں مسلمس بھی ایڈ ہیں بہت سارے بس ہمارے جو ہمارے اشرافیہ وہ چھوڑ کے ہندوز میں برامن میرے ریزرویشن نہیں ہے ایسا ہی ان کی مسلم ریزرویشن نہیں ہے یہاں کہتی ہے ہم ریزرویشن دیں گے 4% ہٹا کے یعنی 4% ریزرویشن یا 5% ریزرویشن یا 10% ریزرویشن مسلمس کو دیں گے یہاں پر ہندو بڑک گیا وہ جو بڑک گیا سارے بڑک گی کیسے نکال کر دوگے کہ وہ ہم بتائیں گے تو بھائی ساب تم تو ناراض ہوگے ہماری سیڑے چینے گی جنرل ناراض ہوگے تو میڈا وڑ کون دے گا SCST وڑ دے نی رہا OPC دے نی رہا General دے نی رہا تو دے کون رہا ہے آپ اپنے جال میں خود فس گئے اور مہم سیمپل سی ایک بات پروبلم کیا ہے ہندو سارے آپ روکسیمیٹ 80% مسلم سارے آپ روکسیمیٹ 14% پروبلم یہ ہے کہ پورا اپوزیشن ایک ایڈیوٹیک ٹھنگ میں فس گیا کیا پورا اپوزیشن 14% جو ووٹس ہیں ان کو کنسنٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ ووٹ کس کو ملے گا کیونکہ ہمارے مسلمس بلک میں ووٹ کرتے ہیں موڈی جی کہہ رہا ہے 14% اپنے پاس رکھو مزیگی بات پتہ ہے کہ مہم اس 14% میں سے 6% ووٹس مسلمس جو ہیں وہ موڈی کو ووٹ کرتے ہیں جو 14% ہے اس میں سے 6% ووٹس ہیں وہ موڈی کو وہ پروپرلی ووٹ کرتے ہیں میں کھل کر ایسی ایسی کولونیز آپ کو دکھاؤں گا 100% مسلم پاپولیشن ہے اور ایک بھی ووٹ نہ تو آماد بھی پارٹی کو مل رہا نا کانگریس کو مل رہا سارے ووٹس بی جی پی کو مل رہے ہیں آپ اندازہ لگا کر دیکھئے کہ ایک انکلیو ہے وہ پروپرلی پوری اپروکسیمیٹ 4000 فیملیز ہیں مسلمس کی میں پروپر بی جی پی کو ووٹ کرتی ہیں آپ اس کا ڈاٹا بوتھ ڈاٹا اٹھا کر دیکھیں یہ تو ایک بھی ووٹ آپ کو کانگریس یا آماد بھی پارٹی کو جاتا ہو نا ازبر نہیں آئے گا میں نے وہ ڈاٹا دیکھا ہوا ہے میں صرف پندرہ ووٹ گئے تھے چار ہزار پانچ سے چار ووٹس میں سے ڈا پندرہ ووٹ صرف پندرہ اس کا مطلب آپ سوچ کر دیکھیں لوگ شور مچاتے ہیں کہ muslims are not voting for bjb actually b bjp کو مزا آتا ہے چیزیں سنکے کیونکہ ہندوز کا ووٹ کھوم ملتا ہے جتنا زیادہ anti-muslim ہم بولتے ہیں اتنا زیادہ bjb کو ہندو ووٹ ملتا ہے لیکن جتنا زیادہ muslims کی development کی کام ہوتے ہیں وہ سارے موڈی نہیں کر رکھے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ benefits مل رہے ہیں تو وہ ووٹ کرتے ہیں اب اس میں مزا ہے پورا ایک پورا opposition فضا ہوتا 14% پہ اور موڈی کیا تھا 14% تم رکھو 85% میں بات کرتا ہوں اب میں 85% میں سے اگر 50% نے بھی ووٹ دیا تو کوئی روک لے گا موڈی جی نہیں بلکل ایسا ہی ہے میرے خیال ہے ادھر موڈی جی نے بڑے اچھی گیم کھیلی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فواد چودری کے اگر میں بات کروں فواد چودری نے جس ویڈیو بنای تھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ان کی ویڈیو میں بھی آئی تھی نا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ بہت کٹر پندی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ موڈی جی بڑے کٹر ہیں اور بڑا غلط ہوتا ہے منورٹی کے ساتھ اس لیے سب لوگ جائے وہ کسی کو بھی اور کسی جتنی پارٹیز ہیں سب کے انہوں نے نام لے لیے چاہے ممتہ بینر جی ہو چاہے وہ ارون کےجریوال ہو چاہے کوئی بھی ہو راہل گاندھی ان کو ووٹ دینے لیکن موڈی جی کو ووٹ نہ لے تو ارون کے جیوال صاحب نے پھر پلٹ کے جواب دے لیا تھا بھائی ہم نے کام سے کام رکھو یہ ہو کیا رہا تھا میں ایک بات دائی ہے یہ تو مانتے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان ایک دشمن دیش ہے آپس میں تھوڑے تیرے بطلب بائی بارت دشمن ہے ہاں اگر پاکستان سے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے تو میڈم اسی بندے کو تو ووٹ دیں گے کہ جو پاکستان کو سندھی ہے وہ ہی پروہان منتری بنے گا چودری اتنی سی بات نہیں سمجھ پائیں اور یہی ریزن ہے جیسے ہی اس نے کہا کہ کیجریوال کو مبارا کو وہ جیت رہا ہے اور میری شب کام نہ ہے کیجریوال کہتا ہوں تاؤں مروائے لے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں مسلمز بھی کئی معاملوں میں پاکستان کے نام پہ بدھتے ہیں بہت معاملوں میں ہمارے ہاں مسلمز پاکستان کے نام پہ ایسے بدھتے ہیں غصے میں پاکستان کے چکر میں ہمارا نام خراب ہوتا ہے ہمیں گندار کہہ دیا جاتا ہے ہم پاکستان کے اور میں اسی یہ بھی ایک ریزن ہے جیسے فواد چودری نے یہ ٹویٹ کیا ڈیمیج ہو چکا تھا اپوزیشن کو کیونکہ ایک دب سے وائرل ہونے لگا اروند گیدریوال کہتا ہے بھائی یہ نہیں جانا چاہیے اروند گیدریوال نے ترنت اسی بھی ریپلائی کیا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ مجھے 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 جانتا ہے ایک بار فواد چودری کا وہ ویڈیو یا وہ ڈسکسشن ہوا میم سارا وہ الٹا بی جے بی کو یعنی موڈی ہو جائے گا جتنا آپ کے یہاں پاکستان میں موڈی کو گالیاں بکتا ہے ہم کچھ کی قسمت ہوتی ہے اسے گالی بکو گے تو فائدہ اس کو تعریف کرو گے تو فائدہ یہ موڈی جی کے ساتھ ہے پاکستان جتنا موڈی کو گالیاں بکتا ہے موڈی کا گھرہ وہ تنہا اوپر جاتا ہے یعنی بھائی سیدھی سی بات ہے اگر دشمن دیش کے اندر تکلیب ہے کسی آدمی سے تو اس کا مطلب وہ آدمی بلکل ٹھیک ہے اور یہی چیز موڈی جی چاہ رہے ہوں کہ موڈی جی چیز جائے اسی لئے انہوں نے جانبوچ ڈسکشن ہی کرنا نہیں آتا آپ کے یہاں کے ڈسکشن جو ہے نا وہ مطلب مطلب کسی کی capacity کیا ہے مشرف was a dictator he was not a leader ڈسکشن 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 کر لیتے ہیں کسی ایک کی toothbrush 10x2 ڈسکشن ڈسکشن ڈسکشو تو کسی رکھ trabajo ambu ڈسکشن ڈسکش آکے سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ultimately problem کیا ہے ultimately کسی بھی دوسرے کے election میں اگر آپ interfere کرتے ہو تو وہ backfire کرے گا ہی کرے گا یہاں یہی ہو رہا ہے آپ کے فواج چودری ہو گیا کوئی بھی ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے یہ تو جو اس میں بول دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ backfire کر جاتا ہے اور یہ personality ایسی ہے کہ اگر پاکستانی ان کی تعریف کریں گے تو بھی vote پڑے گا کہ بھائی سیدھا کر رکھا ہے اور اگر پاکستانی انہیں گالیاں بکیں گے تو زیادہ ووٹ بڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر پاکستان چپ ہے تو possibly نہ تو ووٹ بڑھیں گے نہ گٹیں گے اتنے ہی رہیں گے یعنی نقصتان کچھ نہیں ہے پاکستان کچھ بھی بولے نہ بولے پوزیٹیو بولے نیگٹیو بولے تو یہاں یہ آپ کی طرف سے جو ہے نا یہ جسٹیفائی کر دیتا ہے جتنا آپ oppose کریں گے وہ جسٹیفائی کرے گا کہ صحیح جگہ مار رہے ہیں اگر وہ سپورٹ کریں گے تو ہاں سیدھے ہو گئے ہیں اور اگر وہ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب چھو بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں literally ایک last 2019 میں ایک بہت اچھا effort ہوا تھا آپ کی طرف سے اسے ہمارے اوپر تو بہت دکھی بات ہے پلواما اٹیک ہوا تھا وہ آپ کی طرف سے اگر اٹیک ہوا تھا جو میں اتنا زبردست ایک effort تھا جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا تھا اگر وہاں پر موڈی retaliate نہیں کرتے possibly 40 سے 50 سیٹے گائب تھی بہت بڑا آپ کے یہاں ایک جسے کہتے ہیں نا آپ نے جو بھی جس نے بھی کیا وہ بہت اچھا effort تھا لیکن وہ backpire کر گیا اگر ابھی نندن کو نہیں چھوڑتے تو وہ بھی موڈی پہ دباؤ بڑتا اور 20 30 40 سیٹے گائب ہوتی لیکن وہ دونوں چیزیں آپ اتنے pressure میں آگئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے کیا کیا اور اس بار properly یقین بنیے آپ طالبان اور ان سب چیزوں میں اتنا فسے ہوئے ہیں کہ ہمارے water کی طرف دھیان نہیں دے پائے اور یہ ایک بڑا reason رہا ہے elections میں کہاں پاکستان اور انڈیا کی طرف سے بلکہ تاریفیں کر رہے ہیں یہ آجائے وہ آجائے اور جتنا آپ بول رہے تھے بولنے کے علاوہ کچھ خاص ہوا نہیں چھوٹے موٹھائی کا اٹاک ہوا برنا سب شانت پیٹھا ہوا تھا ماملا یہ چیزیں ہیں تو میں ultimately اگر آپ اس گورنمنٹ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو opposition بالکل پس تھا صرف ایک بندہ تھا جس کے پاس caliber تھا موڈی موڈی جی کو counter کرنے کا اور وہ تھا ڈیڑھ شانہ سمجھتے ہیں نا مڈام ڈیڑھ سمارٹ ڈیڑھ سمارڈ اس نے کیا کیا اس سمارٹ نے بہم ڈیڑھ سمارڈ ہمارے ہاں کہتے ہیں ڈیڑھ سمارڈنس ہمیشہ آپ کی چاک پر لٹتی ہے ہمارے ہاں ایک کہتے ہیں ہم کبھی بھی آپ کو چوک پہ لٹے گی اور جب وہ لٹے گی تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا کیجری وال کے ساتھ یہی ہوا مہم دس تاریخ کو یہ باہر آتا ہے لٹرلی بارہ تاریخ تک اس نے موڈی جی کو سچ میں اچھی فائٹ دی تھی اور ایسا لگنے لگا تھا کہ دلی اور پنجاب میں اس کو لٹرلی 1718 سیٹس کے اوپر سے بینفٹ مل سکتا ہے لیکن ہوا کیا مہم اپنی ہی ایک 20 سال قرآنی ایک جو سپورٹر تھی جو کلیگ تھی اسے اپنے اگلے دس دن صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس مدے کو سلجھاؤں کیسے میں اس پورے ماملے کو بچاؤں کیسے اسے سمجھ میں نہیں آرہا وہ سمجھ میں کیوں آئے گا خود سوچ کر دیکھئے وہ ایک اورٹ کے چکر میں ایسا پڑا ایسا پڑا کہ میں ڈلی کا 25 تاریخ کو الیکشن تھا 23 تاریخ تک تاریخ تک وہ یہ سمجھاتا رہا بھائی نہیں کیا اور کہتی کیا پٹوایا پس اس کے بعد سمجھ میں آگیا تو جا چکا ہے تل کو اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا چپ چاپ آج وہ جیل چلا گیا ہے دوبارہ سے آج وہ سرینڈر کر کے جیل چلا گیا ہے جس کیمپین کے لیے آیا اس کیمپین کی دجیاں اڑ گئی اور خود اپنے پیر پہ کولاڑی ماری کیونکہ سمارٹ تھا اور جو سامنے والی لیڈی تھی وہ زیادہ زیادہ سمارٹ نکلی اور اس نے کہتی ریوال کو ایسے پھندے میں ہو جائے اس نے سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کو ساتھ ہوا کیا کہتی ریوال کو اور مجھے چاپ جیل چلا گیا اس کے علاوہ پورے اپوزیشن میں نہ تو کوئی ایشو تھا نہ آئیڈیا تھا نہ کوئی پلاننگ تھی کچھ نہیں تھا لاس تک یہ فسے رہے اچھا ایک چیز موڈی جی نے پورا کا پورا کیمپین کی سلوگن کے ساتھ شروع کیا جی کون سا اب کی بار چار سو بار ہاں بلکو لیکن ہو نہیں پایا سر میں نے سنا وہ کیوں گیا میں ایک بات بتائیے ہمیں میجوریٹی کے لیے ہماری گورنمنٹ میں کتنی سیٹ چاہیے 272 272 کے بعد آپ 543 بھی لے آوگے تو کوئی میں فائدہ ہوگا ہمیں گورنمنٹ بجانے کے لیے 272 چاہیے آپ اس کے بعد جو مرضی لیا ہو کیا اور کیا بینفیٹ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ خاص نہیں ہوگا بس تھوڑے زیادہ زیادہ comfortable ہوگے لیکن جتنا ہائی بنچ مارک ہوگا اتنا زیادہ آپ کو problem ہوگی اب لوگ سوچئے آپ نے بھی point کو نہیں پکڑا آپ نے آپ نے کیا پورے انڈیا کے اپوزیشن نے نہیں پکڑا پورے انڈیا کا اپوزیشن ڈسکس کر رہے چار سو آ جائیں گی چار سو تو نہیں آئیں گی آپ بھی کہہ رہے ہیں چار سو نہیں آئیں گی پورا میڈیا کہہ رہے ہیں چار سو نہیں آئیں گی کسی بیوکوف نے یہ نہیں کہا اس میں سبھی تھے ڈسکس کر رہے ہیں چار سو بار ہوگیا نہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بھائی 272 آئیں گی یا نہیں دوسرا ووٹر کو یہ confidence ہوگا بھائی دیکھ 272 آنی ہے چار سو بار آئیں گی یا نہیں آئیں گی پتہ نہیں اب جو سب ووٹر تھا وہ کہتا ہے بھائی صاحب چار سو بار کروانی ہے اور جو اپوزیٹ والا تھا وہ کہتا ہے چار سو تو آنی ہی ہے کیوں ڈالکے آؤں میں اپوزیشن کا بھوٹری بار نہیں نکلا جو موڈی کو اٹھانا چاہتا تھا موڈی کا سپورٹر تھا وہ کہتا بھائی چار سو پار تو کروانی ہے اور میں ووٹ ڈالکے آؤں گا کیونکہ نیتا جی نے کہی ہے اپوزیشن کہہ رہے نہیں نہیں 32330 350 مہینے دو مہینے تک ہمارے اپوزیشن کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کریں گیا میں اسے کہتے ہیں ایلیکشن 400 روکنے نہیں روکنے میں نہیں ڈسکسشن کرنے میں لگے رہے ڈسکسشن کیا ہوتی ہے اور جتنا اپوزیشن نے ڈسکسشن کیا کہ 400 تو نہیں آئیں گی اتنا زیادہ موڈی کا ووٹر کہتے ہیں 400 تو دبا کے آنگا ہمارے اب یہ چل رہا تھا آپ کے بعد 400 پار ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری ٹی وی چینل پہ بھی یہ چل رہا تھا ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کیا ہوگا میم جس ٹائم 400 پار کے اوپر ڈسکسشن ہو رہی تھی موڈی کا ووٹر کہتے ہیں 400 پار کروانی ہے کیونکہ موڈی نے کہا ہے اور اپوزیشن ورد ڈیم اور لائز تھا کہ 400 پار ہو جائیں گے نہیں سرکار تو اسی کی بننی ہے میں اپنا ووٹ خراب کیوں کروں میں اپنے پیسے خراب کیوں کروں پہلی بار ایسا ہوا کہ بی جے پی کا ووٹر تیسری بار ایسا ہوا کہ بی جے پی کا ووٹر میم امریکہ تک سے لوگ تین تین لاکھ روپے کھرچ کر کے انڈیا آئے ہیں صرف ووٹ ڈالنے کے لیے یوروپ سے امریکہ سے کہ بھائی 400 پار کروانی ہے لٹرلی میم آپ ٹرینز فل کیونکہ جس دن ووٹنگ جس علاقے میں ہوتی اس علاقے کی ٹرینز فل ملتی کیونکہ بھائی 400 پار کروانی ہے رام مندر بنوایا یہ بنوایا وہ بنوایا اور میڈم آپ مانیں گے پہلے اپوزیشن کی فلائٹس بھر بھر کے آتی تھی مینلی گلف کنٹریز وغیرہ سے ٹرینز اس بار کوئی نہیں آیا کوئی تھا ہی نہیں کوئی نہیں تھا کیوں کیونکہ سب کو پتا تھا یار 400 پار کرنی ہے یعنی سرکار تو آ ہی جانی ہے ہر کوئی کہہ رہے 350 بھی کریں گے تو سرکار آنی ہے یعنی ہارنا تو یہ ہے نہیں میں اپنے پیسے کیوں خراب کروں اور اپنی دھیاڑی کیوں خراب کروں پہلی بار ایسا ہوا اپوزیٹ کہ 400 پار کے نارے پہ تو ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں بھائی 400 پار کروائیں گے اور دوسرا کہہ رہا بھائی نہیں کروائیں گے یہ عجیب سی لڑائی تھی جسے پورا اپوزیشن فسا رہا اور پورے کا پورا نیریٹیف مینام ایسا الجا ہوا تھا کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں ہو کہا رہا ہے کسی کو موڈی جی نے کہی بھی دی اور بیٹا مزاگی اصباؤں میں کہی تھی رجت شرما کے شو میں لازٹ کیمپین میں بلکم لازٹ پورا وپکش اس میں کھل جا ہوا تھا کہ 400 پار ہوگی یا نہیں ہوگی انہیں سمجھ بھی نہیں ہے 272 کا معاملہ تھا ہاں میں نے وہ شو دیکھا ہے اس میں موڈی جی نے پاکستان کی بھی بات کی تھی کہ ہاں لاہور میں ایڈم بھام لاہور جا کے چیک کر کے آیا تھا میں ہم آپ اندازہ لگا کر دیں گے یہی ریالیٹی ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں آپ پر این الیکشن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا this is democracy this is strategy this is elections ہمارے پی ایم کی ایک عادت ہے وہ جب 2014 میں الیکشن جیتے تھے تو شیواجی مہاراج آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں شیواجی ہوتے جو اورنگزیب کو بہت بری طریقے سے ہرائی تھا دکھی کیا تھا اور اسی کے بعد revival of ہندو empire جو ہے وہ کھڑا ہوگا تھا تو شیواجی کا فور تھا پرتابگڑ موڈی جی پورا الیکشن ختم کرنے کے بعد 2014 میں پرتابگڑ فورٹ میں دو دن بتا کے آئے تھے اور وہاں یہ دیکھ کے آئے تھے وہاں بتا کے آئے تھے اور مہم 2014 سے لے کر وہ ہندو والی جو ideology آگے بڑھی اس کے بعد مہم 2019 کے election کے بعد قیدارنات گئے تھے اور سیمپل سیدھا کیونکہ شیواجی نے revival of ہندو empire establish کیا جو اگلے 100 years تک کبھی نہیں اٹھا اور RSS انہی کی ایک outfit میں سے اسی ideology کی ایک outfit ہے کبھی اس پر discuss کریں گے لیکن لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر 2019 میں کہاں گئے قیدارنات اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ قیدارنات گئے ہیں ان کی پوری philosophy temples کے اوپر ہوگی دیکھ لینا 2019 سے 2024 تک آپ کون سا ہندو temple کا corridor ہے جو بڑا ہے جو revive نہ ہوا ہو یہ بتا دیجئے سارے جتنے بڑے temples سب کے اندر جو پیسہ سرکار نے ایک رویہ خرچ نہیں کیا میڈم پہلے بتا دوں ہمارے یہاں مندروں کے اوپر گورنمنٹ ایک روپیہ خرچ نہیں کرتی بلکہ مندر کا پیسہ ہمارے ہاں پیسہ خود ہی ہم لوگ temples میں اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ گورنمنٹ اسی پیسے کو use کر کے آس پاس کا infrastructure develop کر دیتی اور economy develop ہوتی ہے یہاں تک کہ رام مندر کے معاملے کے اندر بھی رام مندر میں گورنمنٹ کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے سارا پیسہ رام مندر trust نے دیا ہے approximate اور اس سے اندازہ لگائی ہے approximate 300 یا 400 کروڑ یا 500 کروڑ روپے مندر بنانے میں لگے تھے donation کا پیسہ تھا اور ایک بار کہا تھا کہ جی رام مندر کے اندر پیسے donate کرو تو 500 کروڑ روپیز کی ضرورتی اور approximate 1200 1300 کروڑ روپے کٹھے ہو گئے جو ابھی بھی پڑے ہوئے اور وہ سوچ رہے اس کو آگے کیسے خرچ کریں گے تو ہمارے آپ آس پاس کی development بھی temple ہی کر دیتا ہے کیونکہ پیسہ اس کے پاس اتنا ہوتا ہے تیسرا اب کہاں گئے ہیں کنیا کماری کنیا کماری جس راک پر موڈی جی نے بیٹھ کر تین دن تک meditation کیا دھیان لگایا سوامی vivekanand کی rock سوامی vivekanand کا سب سے famous statement جو بھی ہے میں اس پر نہیں جا رہا ایک statement جو ہر indian کو یاد رکھنا چاہیے وہ کیا ہے اور شاید وہ statement اگلے 5 سال میں آپ کو دکھائی دے گا سوامی vivekanand کہتے ہیں میرے دیش مطلب india کے بارے میں سادھو تھے انہوں نے کہا تھا میرا جو مجھے میرے دیش کے اوپر پورا بروسہ ہے میرے دیش کی جو young generation ہے وہ اور زیادہ aggressive ہوگی آگے بڑھے گی revival of indooism ہوگا اور بھارت ایک بھارت اور وقصد بھارت ہوگا ایک بھارت means united india اور developed india تو میڈام آپ 24 سے 29 کا جو plan ہوگا آپ دیکھیں گے ابھی تک تو developing form میں efforts کر رہے تھے وہ جانے کا جو پورے election campaign کا مطلب وہ ہے develop کریں گے کہ ہاں بھائی یہ پورے بھاملے میں آپ دیکھیں گے پاچ سال کی planning پہلے دن سے پتا ہوتی ہے سودانشو تریویدی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے بہت جانے مانے ہمارے آن کے وہ ہیں بی جی پی پرابکتہ رازنات سنگھ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ان کے وہ رہی ہیں رازنات سنگھ آئے ان کے پاس جو ہمارے سودانشو تریویدی ہیں اور ان کو کہا کہ یار میں موڈی سے ملکے بڑا گجب بندہ کیا ہوا 2014 میں election جیت لیا election جیت کے بعد 4 دن شبت لینی ہے یعنی ابھی اوث تیکنگ سیرمینی ہے اور یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2019 کا election کیسے جیت ہے کہ 5 سال کی پلیننگ ابھی سے بنا لی ہے کون کون سی چیلنجز آنے کون کون سی تھریک سانے یہ چیز میرا تو سچ میں ایسا لگا کہ یہ ہی تو چھئیے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہمارے آئیں صرف جی بولیے میں یہ کہہ جیتی کہ اسی طرح کے لیڈرز چاہیے ہوتے چاہیے ہمارے سر الیکشنز کے بات ظاہر ہے کہ چار تاریخ کو پھر ایک بار آناؤنسمنٹ ہوگی اور ہماریاں سے بھی اقیناً بہت کچھ کہا جائے گا اور اس پہ ہم آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا حال ہے اور ویسے تو میں ہر شو میں کہہ رہی بات کس طرح سے ہندوستان کو لے مدیدی آگے بڑھتے ہیں تھانکیو سو میں ساتھ کہ آپ نے جوئن کیا خوش ہوگی تھانکیو 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 مہم تھانکیو